کچھ لوگوں میں کونفیڈنس نہیں ہوتے ہے میموری صحیح نہیں ہوتی ہے نفسیاتی بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کچھ کے عادات عجیب سے ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پر وہ عجیب سے عادات کرتے ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ بار بار ہاتھ دوتے ہیں کچھ لوگ بار بار دروازہ کو چیک کرتے ہیں کچھ لوگ رات اندھیری میں سوتے ہوئے تو اس کو گبراد ہوتے ہیں یا ڈر ہوتے ہیں کچھ اندھیری میں مقصد جن کو ڈر ہوتے ہیں کسی کو سفر کرنے میں ڈر ہوتی ہے کسی کو اپنے بزنس سے کھونے میں ڈر ہوتی ہے کسی کو اپنے کو کھونے میں کسی کو رشتے کو کھونے میں کسی کو رشتے نہ ملنے میں کسی کو دوست نہ ملنے میں یا دوست کھونے میں ڈر ہوتی ہے اور کسی کو کسی سے ملنے سے بھی ڈر ہوتی ہے کسی کو کچھ بتانے سے بھی کبھی کبھی ڈر ہوتی ہے کچھ لوگ سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو ایک دم گبرا جاتے ہیں چیزیں بھول جاتا ہے کچھ لوگ امتحان میں جاتے ہیں چیزیں بھول جاتے ہیں اور کچھ ایسا بھی لوگ ہیں جو اپنوں سے ہی ڈر لگتے ہیں ان کو کہ یہ کچھ ایسا کریں گے کچھ ایسے ہو جائیں گے کچھ یہ ہو جائیں گے اب برحجیب غریب سے خیالات ان کے اندر آتا ہے تو یہ بھی ایک نفسیاتی ڈر ہے خوف ہے بے جا خوف ہے ایک نفسیاتی بیماریاں ہیں بہت سارا اقسام ہے نفسیاتی بیماریوں کا لیکن الحمدللہ اس کے علاج جو ہے سمدہ ہیلنگ نیجی سے اور ایچ ایم ایف سے ہو جاتے پہلا دن الحمدللہ لوگوں کو فرق پڑتا ہے وہ پہلا دن کیور ہو جاتے ہیں خواب وہ بہت زیادہ ایڈوانس بیماریوں کی ہو چکی ہے اس حد تک ہو چکی جسا ہم پاگل پم کہتے ہیں ایک ہوتا ایسا بھی آتا ہے اتنے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیمیکل جو ہیں وہ ڈیس بیالنس ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان سامنے والے کو پریشان کرتا ہے دیکھیں کیمیکلز میڈیکل تو ہم کہہ سکتا ہے کہ آپ کے کوئی نہ کوئی کیمیکل جو ہے نہ وہ ڈیس بیالنس ہو گئے اور جس وجہ سے آپ کے تو یہ ہوا ہے اب دیکھیں بہیوئر کو ہم اس میں نہیں ڈال سکتا ہے کہ یہ آپ کے کوئی کیمیکل جس بیالنس ہو گئے اور آپ کو تو یہ ہے اب ایک جنگل سے ایک انسان آ جاتا ہے یہاں پر اس کے بہیوئر کچھ اور ہوتے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی کیمیکل کی کمی ہے یا کیمیکل ڈیس بیالنس ہوئے ایک شخص نے ریشیا میں تربیت حاصل کیے ہے یہاں پر آ کر اس کی رویہ کچھ اور ہوتے ایک شخص تو یوروپ میں کیے ہے اس کا رویہ ایک آفریکن ہے پھر مختلف مذہب کے مختلف لوگوں کا جاہ کریں مختلف قسم کے اس کے بیہیوئر مختلف قسم کے چیزیں ہوتے ہیں یہاں ہمارے ملک میں کتنا فرق ہے آپ ملک کے مختلف حصوں میں جائیں لوگوں کے بیہیوئر میں کتنا فرق ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیمیکل ڈیس بیالنس ہوئے یہ ہوا وہ ہوا اس لئے اس کو اس کو کیمیکل کو پوری کرنی چاہیے تو میڈیکل یہ کچھ چیزیں بالکل درست نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ میڈیکل اس وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں جو اس کا ہم بیہیوئر کہتے ہیں کہ بیہیوئر صحیح نہیں ہے اور بیہیوئر کوئی کیسی ٹھیک کیا جا سکتے ہیں وہ آج سے باتوں سے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں وہ کوئی ٹیکنک سے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں اس کے لئے الگ سے ٹیکنک سے دنیا الگ سے ٹریننگ ہے اس کے لئے اس کے لئے کیمیکل کو نہیں دیا جاتے ہیں اس کے لئے ٹیکنک بتاتا ہے کہ تم تربیت بتاتے ہیں اور علم ان کو ان کو ایک طریقے سے لاسکتا ہے کچھ میتھڈز ان کو ایک طریقے سے لاسکتا ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کی کیمیکلز ساری کیا ہے اس کو انجیکشن لگائے ٹیبلیٹ دیں کچھ اور کریں تو یہ بالکل کچھ واقعی کچھ ایسے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہوتے کچھ ایسا ہی کرتے ہیں وہ کوئی ٹیبلیٹ دے دیتے ہیں اور پورا دن سوتے ہی جاتا ہے پیشنٹ ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے ضروری یہ ہے کہ تربیت دیا جائے کوئی ایسے ٹیکنیکس بتائیں چاہیں کہ طرزی زندگی ایسا ہی ہے مثال کی طور پہ ہم ایچ ایم ایف میں اور پی ایم بیل میں سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی شخصت میں اپنے گفتگو میں اپنے رویے میں کیسے چینج لیں کیسے تبدیلی لیں اپنے ماحول میں کیسے تبدیلی لیں آپ کی وجہ سے ماحول پوزیٹیو چینج ہوتے جائیں گے سب سے پہلے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور وہ میتھر سے ہم بتاتے ہیں تو الحمدللہ پہلے دن جب ہم بتاتے ہیں پہلے دن وہ لیتے ہیں کلاس اگلے دن آ کے ہمارے سامنے بیٹھے ہو تو میں خود پوچھ رہا ہوتا ہم کیا بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں سب سے پوچھتا ہم ایک بھی نہیں چھوڑتا ہم سب سے پوچھتا ہم آپ بتائیں اپنے ایکسپریئنسز کو الحمدللہ سب کو ریزورٹ ہوتے ہیں اور سب کی بیہیور میں بہتری ہے کہ ہاں میں نے آج گھر پہ بہترین میں نے دن رات گزارے پہترین سے میں نے لوگوں کے ساتھ اور فرسکون تھا اچھا تھا ارادہ مثال کے طور پہ لوگوں کے سٹرونگ کریں اس کے اخلاق کو کوئی تیکنیک بتائیں وہ اس طرح کونسنٹریشن پاور اس کے صحیح ہو جائیں ان کو یہ یقین آجائے اپنے پر بروسہ ہو جائے ان کو کہ مجھا غلط کرنی سے مجھا زندگی میں فیوچر میں مجھا عذاب ملے گی بے سکونی ملیں گی ویسا بھی گناہ ہیں ان کو یہ سکھا دیں کہ آپ اچھی طریقے سے بھی مصبت طریقے سے بھی آپ کما سکتے ہیں آپ شورت کے جو بہت زہارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں شورت بہت چاہتے ہیں کہ وہ مقصد ایک اچھے اور مفید انسان کے طور پہ مشہور بھی ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے بجائے ایک بورا انسان کے اچھے انسان ہو سکتا ہے ایچ ایم ایف میں ہم یہ چیزیں پی ایم بیل میں یہ چیزیں سکھاتے ہیں اور حقیقت میں محسوس کرتے ہیں ہر کوئی محسوس کرتے ہیں یہ بلکل روح سچ ہے کہ ہر کوئی اسی وقت اسی لحظہ محسوس کرتے ہیں میں آپ کی اس وقت سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جس کی ایج تقریباً 30 یا 31 ایر سے ہے اور وہ نفسیاتی اس کو کہا جاتا ہے اور پھر مختلف سائکیٹریسٹ کو دکھایا گیا فائنالی بھی جب سے دو مہنی پہلے اس کو دکھایا گیا تو اس کو یہی کہا سائکیٹریسٹ ہیں کہ یہ ان کے کیمیکل ڈس بیلنس ہیں اور آج سے چھ سال پہلے بھی یہی کہا گیا تھا اس کے لیے اور وہ پیشنٹ ہے تقریباً آٹھ پھر نو سال سے تو میں اس بات سے اس سے اتفاق کروں گا آج سے چھ سال پہلے بھی نے بھی کہا گیا کہ جاتا ہے کیمیکل ڈس بیلنس ہیں تو اس کے کیمیکل کو بیلنس کر دینا چاہیی تھا چھ سال کے اندر ایسی میڈیسنز دے دلی چاہیی تھیں کہ اس کے جو کیمیکل سے اگر ڈس بیلنس ہوئے تھے تو وہ بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں تھا اور جو آپ کریں بات پھر وہی ہوتی ہے اس کی بیہیوئر کی ہی بات ہوتی ہے کہ اس کی بیہیوئر پہ کیا رییکشن اس کے اردگرد کے لوگ کا بھی ہونے چاہیے یہ بھی بڑا کاؤنٹ ہے کل میرے کلاس میں تھے لوگ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ماحول سے بہت سارا کچھ انسان سیکھ سکتا ہے اور ایک ماحول کبھی کبھی ایسے عادی ہو جاتا ہے انسان اس کے ساتھ اس چیزوں کے ساتھ اس کیمیکلز کے ساتھ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیزیں نہیں ہوتے تو انسان کو عجیب سے لگتا ہے کل میرے ایک سٹوڈنٹ کلاس میں ایکسپرینس شیئر کر رہا تھا کہتے ہیں اب میری گھر میں کوئی دوائی نہیں ہے پہلی جو تھا اتنی دوائیاں ہوتی تھے ہر جگہ پہ ہمارے میزے اردگر جو ہماری جو سائیڈ ٹیبل سے بیٹ کی یہ بری ہوتے تھے میری علماریاں بری ہوتے تھے الحمدللہ ابھی کوئی کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں ہے جب سے سمدہ ہم نے لیے ہے اچھا تو کہتا ہے ایک بار میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے ڈاکٹر ہے وہ آیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی دوائی نہیں ہے وہاں پر بھی نہیں وہاں پر بھی نہیں کیوں دوائی کیوں نہیں ہے یہاں پر کیوں نہیں رکھے کہتا ہے ہم نے کہا تھا کہ ابھی تک کئی مہینے ہو گئے ہم نے دوائی رکھے ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہتا ہے دوائی کیوں نہیں رکھے یہ تو اگر ایک دن نہ لے تو تم مر جاؤ گے خدا نہ کرتا کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو وہ نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کئی مینوں سے زندہ ہوں یہ میری وائپ زندہ ہے میری بچے زندہ ہے میری والدائن سب آپ دیکھیں کتنے اس نے دیکھا کہتا ہے چیک اپ وہ جو پرابلمز تھے اس نے چیک کہ وہ جوتی نہیں تھا انہیں کہا آپ سب میری کلینک پہ آ جائے اچھا وہ دھر گیا کہ سب میری کلینک پہ آ جائے کلینک پہ آئے لوگ ہم گئے تھے اس نے چیک اپ کی پورا کمپلیٹ اس نے لکھی دیا کہ الحمدللہ کوئی پرابلم اب آپ کو نہیں ہے یہ سچ ہے کہ آپ لوگ بلکل کیور ہو گئی ہیں تو انہیں پھر بھی کہتا تھا کہ پھر بھی کبھی کبھی تھوڑی دوائی ہے اس لیے اس لیے لیا کرو اچھا تو بعد میں کہتا ہے انہیں خود کال کیا تھا کہ نہیں لینا آپ نے ضرورتیں نہیں ہیں جب ٹھیک ہو گئے تو کیوں لیں دوائی کیونکہ وہ واقعی دوائیاں آپ کو عادی رکھیں گے کچھ اور مسائل بن سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے سب سٹوڈنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بے شک میڈیکل طریقہ ضرور اپنائیں میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن یہ جو طریقہ ہے اس کے ساتھ کوئی سمدہ ہیلنگ کے کوئی تضاد نہیں ہے نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا نہ کسی طریقے کے مخالفت کرتے ہیں اس سے کورونک ڈیزیز واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے جو میڈیکل کیور نہیں ہوتا ہے ایسے بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کے اپنے تجربات ہی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ میڈیکل کو بھولنا نہیں ہم بھول نہیں سکتا ہے میڈیکل کے اپنے جگہ اپنی طریقہ علاہ ہے فادیت ہے اپنے جگہ اس کے تو وہ رولز کو ہم نے بلکل جو میڈیکل رولز ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا اس کو اپنانا ہم نے اور اس کا خیال رکھنا ہے رولز اور ریگولیشنز جو ہے جو میڈیکل کا لاؤ ہے اس کا خیال رکھنا ہم نے تو ہم چل سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ بھی کریں یہ بھی کریں اس سے ساتھ کرتے رہیں تاکہ کوئی مسئلہ آپ کو اسی ویسے کیور ہو جائیں گے ڈاکٹر خودی لکھیں گے آپ کو جب انہوں نے لکھ لی ہے آپ کو کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ کیور ہے بلکل ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ کو خود ہی کہے گا دوائی چھوڑ دو تو پھر تو ویسے تو نہیں کھلاتا رہے گا جیہا اشار صاحب ہم کیونکہ یہ بات ہم نے کی ہیلنگ کیا ہے اور آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ایک ہمیں بریک لینا ہے اس کے بعد ہم دیگر جو آپ کے موضوع ہیں عنوان ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد